لوگ سبا کی ممبرشپ رد کر دی اب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں میرے خلاف چوبیس مکد میں میرا گھر چین لیا میری لوگ سبا کی ممبرشپ رد کر دی آپ کے چیف منسٹر کے خلاف نریندر موڈی جی نے کتنے کیس لگائے آپ کے چیف منسٹر کے خلاف کتنے کیس نریندر موڈی نے لگائے ایک بھی نہیں نہ ایڈی ان کے پیچھے ہے نہ سی بی آئے ان کے پیچھے ہے نہ انکم تیکس دپارٹمنٹ ان کے پیچھے ہے کیوں کیونکہ چیف منسٹر کے سی آر بی جے پی کی پوری مدد کرتے ہیں دیکھئے آپ بتا رہے ہو بلکل صحیح کے سی آر ان کی مدد کرتے ہیں اور بی جے پی ان کی مدد کرتے ہیں آپ دیکھئے میرے اوپر چوبیس گھنٹہ آکرمنٹ چلتا ہے بی جے پی کے سب نیتہ میرے اوپر آکرمنٹ کرتے ہیں میں سبھے اٹھتا ہوں اگر سارے کے سارے بی جے پی کے نیتہ میرے اوپر آکرمنٹ نہیں کرتے تو مجھے مزا نہیں آتا مجھے اچھا نہیں لگتا میں کہتا ہوں آج کچھ کمی رہ گئی تھوڑا اور زور سے مجھے بولنا چاہیے مگر کیسی آر پہ ان کے پریوار پہ بی جے پی کا کوئی نیتہ آکرمنٹ نہیں کرتا کوئی کیس نہیں کوئی ہیگی نہیں کوئی انکم ٹیکس نہیں ملے ہوئے ہیں دونوں دوسری طرف ایم آئی ایم ہے آپ پتہ لگائیے جہاں بھی کانوریس پارٹی بی جے پی سے لڑتی ہے چاہے وہ آسام ہو مہراشترہ ہو راجستان ہو وہاں پہ بی جے پی کی مدد کرنے کے لیے ایم آئی ایم کے لوگ ہر کنسٹکونسی میں اپنے نیتہ کھڑے کر دیتے اپنے کینڈیڈے کھڑے کر دیتے بھائی اور بہنوں دلی میں بی جے پی کو ہرانا ہے تیگہ تیلنگانہ میں بی آر ایس کو ہرانا ہے یہ تینوں ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں بھولیے مت کانوریس پارٹی کو پورا سمرتن دیجئے یہاں پہ لہر آ رہی ہے جیسے سنامی آتی ہے ویسے سنامی کانوریس پارٹی کے آنے والی ہے اور پہلے یہاں آئے گی اور پھر دلوں میں آئے گی آخری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بی جے پی کے لوگ پچھڑوں کی بات کرتے ہیں OBC کی بات کرتے ہیں بی آر ایس کے لوگ بی آر ایس کے لوگ OBC کی بات کرتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں اگر آپ OBC کو اتنا چاہتے ہو تو آپ نے کانوریس پارٹی نے کانوریس پارٹی آر آئے گی آپ لکھ کے رکھ لو کلنگانہ میں کانوریس پارٹی جاتی جنگرنا کروائے گی کاس سینسز یہاں ہم کروائیں گے اور اس کے بعد دلی میں جیسے ہی ہم چناؤ جیتیں گے ویسے ہم دلی میں کاس سینسز کروائیں گے اور OBC کی سچی جو شکتی ہے OBC کو ہم ان کی سچی شکتی دکھائیں گے بھائیوں اور بہنوں آپ یہاں آئے آپ نے ابھی میرے ساتھ پدیاترہ چلی دل سے میں آپ کا دھنیواد کرنا چاہتا ہوں دلی میں دلی میں میں نے آپ سے کہا میرا پریبارک رشتہ ہے راجنیتی رشتہ نہیں ہے آپ دوسروں سے راجنیتی رشتہ رکھو میرا آپ سے پریبارک رشتہ ہے جب بھی تیلنگانہ کو سننیجئے جب بھی تیلنگانہ کو راہل گاندی کی ضرورت ہوگی میں آپ کا سپاہی دلی میں بیٹھا ہوں جب بھی آپ کو میری ضرورت ہوگی میں ایک منٹ میں حاضر ہو جاؤں گا جو بھی آپ کا مجھ سے پوچھو گے دل سے میں آپ کا کام کروں گا بہت 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 دھنیواد نمسکر بعد اچھا ہُا راہال جائن گا دلزمگا واشو among سوالگاندی کی ضرورت ہوگی جائن کنڑر جائن کنڑر جائن کنڑر موسیقی